بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین تو جی آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں چکن پٹیٹو روز بہت آسان بہت مجھے دار بنتے ہیں یہ روز سردیوں میں بہت ہی اچھا یہ سنیک ہے تو ایسے بھی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کائن لی میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ٹائم لی مل سکیں تو شروع کرتے ہیں ریسیپی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ نے چکن بوائل لے لینا ہے شرد کر لینا ہے چکن کو ہاف کے جی میرے پاس یہ چکن تھا اور اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور شرد کر لیا ہے اور ایک کے جی میں نے آلو بوائل کیے ہیں اور وہ ساتھ آپ نے شامل کرنے ہیں چکن کے ساتھ اس طریقے سے اور اس کے بعد آپ نے شامل کر لینا ہے سبز دھنیا ہرا دھنیا شامل کرنا ہے آپ نے زیادہ کونٹیٹی میں کیونکہ بہت مزے کا یہ ٹیسٹ دیتا ہے ان روز میں کالی مرٹ شامل کرنی ہے تقریباً دو ٹی سپون آپ نے اور تقریباً ٹی سپون آپ نے نمک کا شامل کر دینا ہے یہ تمام چیزیں شامل کرنے کے بعد آپ نے سب چیزوں کو بہت اچھا سا مکس کرنا ہے جس طرح سے آٹا گونتے ہیں اس طرح سے اچھی طرح سے آپ نے ان تمام چیزوں کو مکس کر لینا ہے اب مکس کرنے کے بعد میں ان کے روز بنا رہی ہوں ہاتھوں کو آپ نے گھیلہ کر لینا ہے اور اس طریقے سے آپ نے یہ روز کی شیپ میں بنا لینی ہے روز بنانا چاہیں چاہے آپ کٹلٹس کی شیپ بنانا چاہیں جو بھی شیپ آپ کو پسند ہو آپ بنا سکتے ہیں روز بہت اچھے بنتے ہیں یہ ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے شیپ روز کی ہی اچھی لگتی ہے اس مکسچر میں تو اس طرح سے یہ آپ نے روز بنا لینے ہیں روز بنانے کے بعد آپ نے ان کو فریز کر لینا ہے کافی ٹائم کے لیے فریز ہو جاتے ہیں تو روز میں نے بنا لیے ہیں اور بریڈ کرمز میں نے لے لیے ہیں بریڈ کرمز کی ریسپی میں نے پہلے شیئر کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ تو ریسپی دیکھنے کے لیے آئی بٹن میں دیکھئے تو انڈے لے لیا ہیں تین عدد میں نے ان کو اچھی طرح سے آپ نے بیٹ کر لینا ہے اور یہ روز جو ہم نے بنایا تھے ان کو پہلے آپ نے انڈوں میں ڈپ کرنا ہے اور اس کے بعد کرمز آپ نے اپن لگا لینے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی یہ روز ہمارے بنتے ہیں بہت مزے دار ہوتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اس طرح سے آپ نے پہلے انڈے کا کوٹ کرنا ہے اور اس کے بعد کرمز کا کوٹ آپ نے کر کے ان کو ڈیپ فرائی کر لینا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اس طرح سے آپ لوگ بنا کے کرمز لگا کے اگ لگا کے آپ ان کو فریز کر لیں تو کافی دن یہ رول نکال جاتے ہیں اور جب بھی مہمان آئے آپ نے نکالے اور ان کو فرائی کر لیا تو اب میں ہی ان کو ڈیپ فرائی کر رہی ہوں شیلو فرائی ڈیپ فرائی جیسے بھی آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ یہ دیکھئے روز بہت خوبصورت ان کی شکل ہے اور ذائقہ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہوگا تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا کلر ان کا گولڈن آرہا ہے گولڈن براون ہو رہے ہیں اس طرح سے آپ نے ان کو پلٹ لینا ہے تو یہ ہمارے روز ریڈی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ تو روز ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں تقریباً تمام سائیڈز آپ ان کی پکا لیں اچھی طرح سے گولڈن فرائی کر لیں ان کو زیادہ نمک مٹ ان میں نہیں ہوتی بہت اچھے یہ ہلکے سے ہوتے ہیں بچے بہت پسند کرتے ہیں ان کو تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے روز ریڈی ہو چکے ہیں اب میں ان کو ڈش آؤٹ کر لوں گی لیکن آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی میرا چینل ضرور سبکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو ٹائم لی مل سکیں تو مجھے دیجئے اجازت اور ضرور ٹرائی کیجئے گا روز کو اللہ حافظ مجھے دیجئے گا